بھٹی صاحب یہ خان صاحب نے بھٹی صاحب یہ چوبیس گھنٹے کے اندر کیا ہم نے غلط رپورٹ کیا میڈیا کو سمجھ نہیں آئی یا خان صاحب نے کوئی پینترہ بدلا ہے چوبیس گھنٹے میں یہ بھٹی صاحب اس کو اس کو کس طرح ڈیکوڈ کیا جائے کیا سمجھے ہیں آپ کیا سمجھے ہیں دیکھئے بھائی جان آج جو عمران خان نے گفتگو کی کہ انہوں نے کہا آئی تو انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے یہ میرے سامنے ان کا بیان پڑا وہ ہے فوج غیر سیاسی ہو جائے نیوٹرل نہ ہو کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور پھر عدالت میں کہہ کے لگے ایک تو یہ اور دوسرا انہوں نے آج کہا کہ میں کیا پاگل ہوں کیا اپنے لوگوں کو فوج پر حملہ کرنے کا کہوں تیسرا انہوں نے ایک اور فکرہ بولا کہ نو مئی کو آگ لگانے والے ہمارے نہیں کوئی اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جیل میں اچھا میں ان سے کیوں معافی مانگوں میں نے کون سا جرم کیا میڈیا میں ایسا تأثر دیا گیا کہ معافی مانگنے کو تیار ہوں معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو میں تو بارہ مہینے سے وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے کل کی مطلب سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں کیوں نہیں لاتے اب بھائی جان یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹن ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ ایک منٹ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بھٹی صاحب یہ جو نیوٹرل والی بات تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی بھٹی صاحب نہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے نیوٹرل نہ ہو نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے یہ بھٹی صاحب 26 تاریخوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کیا کرنا بھٹی صاحب اب بتائیے نہیں 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 علیمہ خان صاحب کی تو ضرورتی کوئی نہیں تھی اس دن عمران خان صاحب کا ہم نے جب یہ ان کا بیان آیا تو ہم نے پوچھا باقی جو صاحبیوں سے انہوں نے وہی بات کی کہ فوج نیوٹرل ہو جائے اور اس سے پہلے نیوٹرل جانور ہوتا ہے لیکن اب جو جو ان پر تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نیوٹرل سے میری مراد غیر سیاسی ہو جائیں خیر اچھا پہلی بات یہ کہ مسلم لی عمران خان نے کچھ چار پانچ سے جو بیانات ہیں اس میں نرمی آئی ہو جو میں اس کو لیتا ہوں کہ اگر وہ اس طرف آ رہے ہیں تو کہہ لیا کہ مسلم لیگ پی پی والے فوج سے ہماری لڑائی چاہتے ہیں ہم فوج سے لڑنا نہیں چاہتے نہ فوج سے ہماری لڑائی ہے اور یہ غالباً انہوں نے پنتالس میں بار کہا فوج کا اعترام چند شخصیات پر تنقید فوج پر تنقید نہیں اچھا دوسرا بیان آیا فوج نیوٹرل ہو جائے یہ پہلی دفعہ کا جس کو اب انہوں نے آج کہا ہے غیر سیاسی ہو جائے تیسرا بیان ان کا آیا فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے فوج اپنا نمیندہ مقرر کرے یہ ایک سو دسمی بار کہا عمران خان نے فوج سے مذاکرات چاہتے ہیں جب سے وہ جیل میں اچھا پھر پانچمہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیل آئی جائے جی آئی ٹی کمیشن بنایا جائے تحقیقات کی جائے نو مئی کے ملزموں کو سزا دی جائے جیسا کہ کیپیٹل ہلز باقیہ میں ہوا ہے یہ ستروی مرتبہ کہا ہے اور ارتالوی سے مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نو مئی نہیں کیا اس بار جو نیا کا وہ یہ تھا کہ جرم ثابت کرو جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ ہم نے کی ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں جو ملوث ہو اس کو سزا بھی دوں گا پارٹی سے نکالوں گا آج انہوں نے اس کا الٹ کہہ دیا ہے کہ بھئی میں تو یہ جو کچھ میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ جرم ثابت کرو تو وہ آپ ثابت کریں اب ایک یہ ہے انگل یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر جو میری ریڈنگ ہے کہ ہمارے ایونٹس اس طرح بن رہے ہیں کہ جیسے اب دو چار دن پہلے اسلامباد میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیزیں کول ڈاؤن ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں اب لگ رہا ہے کہ تین فرنٹ کھل جائیں گے عدلیہ سے لڑائی کھل جائے گی عمران خان پر کوئی بغا کوئی سنگین مقدمہ آ سکتا ہے پارٹی پر کوئی پبندی لگ سکتی مطلب نیکس لیول میں بات چلی گئی ٹھیک تو اب اگر تو یہ کہا ہے کہ مافی ان کا کوئی ہے کہ یہ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں تو وچیز ویری گوڈ لیکن اگر وہ نہیں ہٹے تو اور یا وہ ہٹے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو اب یہ بڑا اس لفظوں کا ہے ایک تو عمران خان صاحب کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ گفتگو ہونے ہی رہی ہوتی جیل سے آتے آتے پتن کتنے ہیں بدل جاتے ہیں سر بہن تو نہیں بدل سکتی ہے بڑی صاحب باقی بہر کہتا ہوں صحافی بدل لیتا ہوگا ویسے تو صحافی بھی نہیں یہ میں نے یہ تو میں نے ابھی آپ کو دو چیزیں سنائی ہیں نا اس سے پہلے ابھی جی ایچ کیو کے سامنے وجہ اتجاج والی بات تھی چوبیس گھنٹے پی ٹی آ کے سارے لوگوں نے بیٹھ کے میڈیا بے آ کے کہا کہ نئی جی غلط رپورٹ ہوا ہے نو جنرلس کھڑے